نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے ایک نئے ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کھانا کھاتے اور پکاتے وقت کیا کیا باتیں دھیام رکھنی چاہیے اور جس سے ان اور دھن کی تنگی نہ رہے دوستو ہمارے پوروج ان کا بہت ہی سممان کرتے تھے اور کھانا بناتے سمیں اور کھاتے سمیں ان کے کئی سارے نیم بھی تھے جن نیموں کا پالن آج ہم آپ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے شریر میں کئی ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں کیونکہ کھانا کوئی سادھرن پر کریا نہیں ہے کھانا بنانے اور کھانا کھانے کے نیم ہوتے ہیں تو چلیے آج ہی نیموں کو جانتے ہیں جن سے ہم اپنے سواست اور اپنے دھن کی سرچھا کر سکتے ہیں رسوئی کو گھر کی انپورنا کا اس تھان کہا جاتا ہے جوتش شاست میں رسوئی گھر یعنی کچن کو مندر کے بعد سب سے پویتر اور خاص جگہ کہا گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ واسطو شاست میں کچن کو لے کر بہت ہی جیادہ بات کی جاتی ہے یوں تو ہر گھر میں رسوئی ہوتی ہے لیکن اگر واسطو کی کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھا جائے تو یہ رسوئی کبھی کھالی نہیں رہتی جی ہاں انپورنا دیوی اور ماں لکشمی ہمیشہ اس گھر میں نواز کرتی ہیں جہاں کچن اور کھانا پکانے اور کھانے کو لے کر واسطو کے نیموں کا دھیان رکھا جاتا ہے واسطو کہتا ہے کہ رسوئی میں کھانا پکاتے اور گھر کے سدسے دورہ بھوجن کرتے وقت کچھ خاص باتوں کا خیال رکھا جائے تو سمبندید گھر میں کبھی ان کی کمی نہیں رہتی ایسا گھر ہمیشہ خوشال اور بھرا پورا رہتا ہے یہاں ان کے بھندار رہتے ہیں اور گھر کے لوگ سوست رہتے ہیں چلیے جانتے ہیں کچھ خاص باتوں کو جن کا پالن کھانا پکاتے اور کھاتے وقت کرنا چاہیے نمبر ایک اگنی دیو کا آوہان واسطو شاہ سر کہتا ہے کہ جب رسوئی میں کھانا پکایا جائے تو سب سے پہلے اگنی دیو کو آہوتی دینی چاہیے اسی لیے کچھن میں کھانا پکاتے وقت ایک چاول کے دانے کے برابر ان نکال کر اسے اگنی کو سمرپت کرنے سے اگنی دیو اور ماں ان پونہ صدیب رسوئی پر کرپا برساتے ہیں نمبر دو بھوجن سے پہلے دھنیوات بھوجن کرنے سے پہلے عشور کو دھنیوات دینا چاہیے اور جلدیوتا کو بھی دھنیوات کرنا چاہیے اس منتر کے جلیے دراصل بھوجن کرنے والا عشور کو بھوجن دینے کے لیے دھنیوات کرتا ہے یہ منتر اس پرکار ہے اوم سہ ناوازبتو سہ نو بھنکتو سہ ویریم کرواوا ہے تیجس ونہ دھیت مستو ما ویدیشوا ہے اوم شانتی شانتی شانت نمبر تین سیدھے ہاتھ سے کرے بھوجن کوشش کرنی چاہیے کہ بھوجن ہاتھ سے کیا جائے اور وہ بھی سیدھے ہاتھ سے واسطو کہتا ہے کہ جو لوگ خبو یعنی لیفٹی ہوتے ہیں انہیں چھوڑ کر جو لوگ اُلٹے ہاتھ سے بھوجن کرتے ہیں وہ دربھاگی کو نیوتا دیتے ہیں نمبر چار پورو اور اُتتر دشا کی اور موں کر کے لے بھوجن بھوجن کرتے وقت دشا کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیشہ اُتتر اور دھن دونوں کی کمی ہونے لگتی ہے نمبر چھے بھوجن کی تھالی میں نہ دھوئے ہاتھ کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد اسی تھالی میں جھوٹے ہاتھ دھو لیتے ہیں اسے جوتش میں بہت غلط بتایا گیا ہے ان کی تھالی میں کبھی جھوٹے ہاتھ نہیں دھونے چاہیے بھوجن کرنے کے بعد پہلے اُٹھ کر ہاتھ دھوئیں اور پھر ساف آنٹھوں سے تھالی اُٹھا کر دھولنے کے لیے رکھنی چاہیے نمبر ساتھ رات کو نہ چھوڑیں جھوٹے برتن رسوئی گھر میں رات کو سنکھ وغیرہ میں جھوٹے برتن اور گندے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے ایسا کرنے سے دربہ گیاتا ہے اور ان پونہ دیوی ناراج ہوتی ہے رات کو ہی برتن صاف کر کے سونے سے گھر میں ہمیشہ ان اور دھن کی برکت بنی رہتی ہے دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں دکھائے گے ویڈیوز بتائی گئے جانکاریاں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں اور اس میں بتائے گے باتیں آپ کو اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیس کمنٹ باکس میں ہمیں جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار